بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہے اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ لیلک القدر اکثر و بیشتر جو ہے وہ ستائیس میں شب میں ہی ہوا کرتی ہے اگرچہ اس کو دھومنے کا حکمت دیا گیا لیکن یہ اکثر ستائیس میں شب میں ہوتی ہے جیسا کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ نے صحابہ کرام کو اور وہ بھی اہل علم صحابہ کو جمع فرمایا اور پوچھا کہ بتاؤ شب قدر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو لیلک القدر کب ہوتی ہے تو اس وقت حضرات صحابہ کرام اپنے اپنی آرہ کو جو ہے وہ پیش کرنے لگے تو اس محثل میں حبر الامہ رئیس المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے وہ خاموش تھے آپ نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی تو اس وقت فاروق اعظم نے کہا اے ابن امیر رسول آپ کیوں خاموش ہو آپ کیوں کچھ نہیں کہتے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی آرہ سے اختلاف رکھتا ہوں یہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ شب قدر اس تاریخ کو یا اس تاریخ کو یا اس تاریخ کو ہے لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اکثر شب قدر جو ہے وہ ستائیس میں شب ہی کو ہوتی ہے اور پھر انہوں نے دلیل پیش کی کیونکہ اکثر باتیں جو اللہ تعالیٰ نے سات پر رکھی ہے جیسے اللہ نے سات آسمان بنائے اللہ نے سات زمین بنائی اسی طریقے سے جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے تو بھی سات ہے اسی طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی سات آزا پر کیا جاتا ہے اس طرح سے انہوں نے سات سات کی بات فرمائی اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ تو شب قدر بھی جو ہے تو وہ ساتمی رات آخر اشرے کی جو ساتمی رات ہوتی ہے یعنی ستائیس میں شب ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اور بھی بزرگان دین ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مختلف اقوال بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے اللہ ما شوائب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شب قدر کی حوالے سے جو صورت نازل ہوئے جسے ہم صور قدر کہتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ تیس اس کے جو ہے وہ جو تیسوہ اس کے جو تیس حروف ہیں تو اس میں جو ہیا کا لفظہ آتا ہے ہیا تو وہ جو ہے وہ ستائیسوہ ہے تو اس لیے اس سے جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے یہ اخص کیا کہ اکثر شب قدر جے وہ ستائیس تاریخ کو ہوا کرتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ جو خلوص نیت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے گا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہزار مہینے عبادت سے زیادہ سواب عطا فرمائے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں محروم رہ گیا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اشارت فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی راتیں جو ہے وہ برکت والی راتیں اور رحمت والی راتیں ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص شب قدر سے محروم رہا وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا امام راضی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں امام فقر الدین راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک بہتالہ نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا کیا تو ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزیاں کریں گے تو اس وقت پہ اللہ تبارک بہتالہ نے فرمایا انہی عالم و مالہ تعالیم ان کے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو امام راضی فرماتے ہیں کہ شب قدر کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک بہتالہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزیاں کریں گے تو شب قدم میں اللہ تبارک بہتالہ زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک بہتالہ گویا کے فرشتوں کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو جن کو تم کہتے تھے کہ وہ خون ریزیاں کریں گے تو جا کر دیکھو وہ کس حالت میں ہیں تو شب قدم میں اکثر بندے یا تو استقفار کر رہے ہوتے ہیں یا تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا تو دعائی کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے تفسیر روح بیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے سال بھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں زمین پر جانے دے اور ہمیں ان سے ملاقات کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں ہم سے بہتر عبادت گزارے ہیں تو اس وقت یہ جب ہم دعا سنتے ہیں فرشتوں کی یا ہم دعا پڑھتے ہیں کتابوں میں فرشتوں کی کہ جو ہم سے بہتر عبادت گزارے ہیں ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے تو اللہ تبارک مطالعہ شب قبر میں فرشتوں کو زمین پر بیٹھتا ہے کہ جاؤ جو تم سے بہتر عبادت گزارے جا کر کے تم ان کی زیارت کرو اور ان سے ملاقات کرو تو یہاں علامہ اسماعی الحقیر رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر فرشتوں سے بہتر عبادت کون کر سکتا ہے اگر نماز کا معاملہ لیا جائے تو نماز ہم فرشتوں سے بہتر نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ہماری نمازیں تو وسوسات سے خیالات سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے جو وہ اٹی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اگر ہم صدقات دیکھیں تو ہمارے اخلاص کا معاملہ نہیں ہے اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہم دیکھیں ہم فرشتوں کی طرح کیا عبادت کر سکتے ہیں لیکن یہاں فرشتے کریں کہ جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں ہمیں ان سے ملاقات کرنے اور ان کی زیارت کی اجازت دی جائے تو آخر یہ کون سی عبادت ہے جو فرشتوں سے بہتر عبادت ہے اور تو علامہ اسماعی الحقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جیسے مثال کے طور پر انسان جو وہ کوئی بھوکا ہو تو اب ایک انسان جس کو خود کو بھوک لگی ہو اور وہ اپنے پیٹ میں لکمہ ڈالنا چاہتا ہو اور اب دوسرا انسان آ جائے اور وہ کہہ کہ مجھے تنسل جائے پھر وہ اپنی بھوک کو کنٹین کرتے ہیں کہ یہ جو ہی بات اسی طریقے سے جو کہ کسی بیمار کے سرانے ہم کسی بیمار کے سرانے جا کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے پاس اپنا وقت کو بیٹھا کہ یہ کام فریشتے نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جب ہم اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دیں اور ہم اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر قربان کر دیں تو یہ کام فریشتے نہیں کہہ سکتے جیسے مثال کے طور پر میں عید کے موقع پر جوتا خریدنے بازار جا رہا ہوں میرے پیر میں پہلے سے جوتا موجود ہے اور کوئی آ کر کے یہ کہہ کہ بھائی میرے ماں کو افطار تک انتظام نہیں ہے اور یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مہا پی چاہتا ہوں بیچ میں روکنے کے لیے آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے اگر آپ وہاں ٹین موجود دو دو درہ اس کے اوپر دوجہ دیں معلوم نہیں کیا ایشو ہے پہلے اچھی آ رہی تھی لیکن ابھی آواز نہیں آ رہی تھی دروت شریف پڑی سیدنا مولانا محمد صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وصلاه